اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در بلوگ مبارکو مبارکو آج جونا کا بچہ ہوگئے دو دن کا ایز ایوزیل اپنی عادت پوری کرتے ہوئے آج آپ کی بہن پھر سے روڈ پہ ہے کئی جانے سے پہلے اس نے ارادہ کیا کیوں نہ فاطمہ کو پہلے ٹویشن ہی چھوڑ دیا جائے فاطمہ کا ڈور اوپن ہوا نہیں اس نے پہلے ہی بائے بائے بولنا شروع کر دیا کہہ رہی ہوگی مگڑوں لتھو مگڑوں لتھو تو چھٹو سب باتیں سب پریشانیاں اور تمام سوچیں آپ دیکھو آج موسم کتنا پیارا ہے یہ کیا ہوا کوئی سمجھائے گرمی کو آپ تو آ رہی تھی بریک کیسے لگی اللہ پاک کی قدر دیکھو اتنا پیارا موسم ہو گیا ایک دم سے گرمی آ رہی ہے تو گرمی کو آتے آتے تو بریک ہی لگ گئے بادلوں نے بولا ایسی تیسی تیری خیر بھئی موسم کا کیا پتہ کس وقت کیا ہو جائے کس وقت کیا ہو جائے بلکل لوگوں کی نیچروں کی طرح جن کا کچھ نہیں پتہ چلتا تو جی ابھی ہم اپنے ایریا کے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومی پھر رہے تھے ہمیں پتہ چلا جی ایسی ڈی سی انورٹر آئے ہوئے ہیں گارڈ کہتا کیمرہ بند کر دے میں نے پھر کیمرہ بند کر دیا آگے گئے تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویورز کو اتنا زبردست موسم میں دکھا دیں تو جی یہاں ہم پہنچے ہیں میون ہسپیٹل اپنی دادوں کی آیادت کرنے کے لیے اور یہاں میں آپ کو ہسپیٹل کا کچھ ویو وغیرہ دکھا رہی تھی کہنے کو تو یہ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے لیکن یار اس کی اتنی پیاری سروس ہے اتنی اچھی سروس ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں اور یہ میں آپ کو بیلڈنگ اس کی دکھاری تھی جیسے پرانے شہنشاہوں کے زمانے میں ہوتی ہے اور یہ والا جو ہے اس کا ہال یہ نیو بنائے اور بہت زبردست ہے مانا دیر لگتی ہے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن سب کچھ ہو جاتا ہے یہ اس وقت کا ویو ہے جب فاطمہ کی طبیعت خراب تھی اور ہم ہسپیٹل گئے تھے ایمی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور پتہ بھپو ہمیں مشورے تیری تھی مو بناو مو بناو تھا کہ پتہ چلے ڈکٹر کو کہ آپ واقعی بیمار ایکٹنگ نہیں کاری تو جی دادوں کی آیادت کرنے کے بعد ہمارا گزر ہوا میانی صاحب قبرستان سے میانی صاحب قبرستان یوں نو ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور پتہ اپنے پہلے وزیر آزم کی قبر بھی میانی صاحب میں ہی ہے اور اپنے پہلے وزیر آزم کا نام کیا تھا کمنٹ میں بتائیں تو گائز میں یہ دیکھ رہی تھی یہ قبرستان ہے یہاں کتنے لوگوں کی پیارے دفن ہے کتنے لوگوں کی وہ لوگ دفن ہے جن میں جاننے بستی ہوتی تھی پٹ زمین کھا گئی کیسے کیسے تو ایک یہ بات ہے اور دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کتنے لوگوں کا روزگار چال رہا ہے اس قبرستان سے بائی داوے آج ہم اپنے پیٹس کے لئے کچھ شوپنگ کرنی تھی اس لئے سب سے پہلے ہم چکن شوپ پہ آئے وہاں اپنے بلیوں کے لئے پہلے چکن لیا بکوز وہ چکن کھاتی ہیں کہا کے پھر ہم ایک شوپ پہ گئے اور وہاں یہ مجھے بلیوں والی شوپ پہ گئے وہاں یہ اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے کٹن نظر آئے یار یہ اتنے کیوٹ اور فلفی ٹائپ تھے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے دے دیا نا اس لئے مجھے حسرت ہی نہیں رہی یار یہ کھلیاں کھلیاں بھی کھا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم گوشت والی دکان پہ آئے کیونکہ اگر ہمیں بلیوں کو کھاتے دیکھ کے دل کر پڑا بندے کا دل کاری پڑتا ہے پھر کے آئے تو پھر ہم کیا کریں گے بس اسی پھر کو ہم نے ختم کرنے کے لئے ہم گئے گوشت کی دکان پہ اور ادھر سے لیا کٹال تو جیسے ہی گھارہ اولاد پاک بھوکی تھی اس لئے ہم نے ان کا کھانا پکنے کے لئے رکھ دیا اور پھر یہاں ہم نے کٹے کو بھی فٹہ فٹہ چڑھا دیا اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بنجے تو اس میں نمک میرچہ حلدی پیاز لسن ادھرکٹ مارٹر فلانا 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 سب کچھ ڈال کے تو رکھ دیا جو جو ذہن میں آ رہا تھا پھر ہم نے اس کے اوپر ککر کو بند کر آیا اور سیٹی کو ڈینسنگ ڈینسنگ کر آیا اور پھر یہاں گوشت کی اوری تھی ٹیسٹنگ کے دیکھیں یہ گل گیا کہ نہیں اور پھر نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ سے جلنے کے لئے رکھ دیا جائے اور پھر یہ تھی میرے پیٹس کی شوپنگ جو ہم کار کے آئے تھے مطبع ان کے لئے ہم نے پہلے لٹر لیا کیونکہ وہ ان کا ختم ہو چکا تھا اور پھر یہاں ہم نے ان کے بسکٹ لیا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری کیٹس فلفی فوڈ کھاتی ہیں پہلے ہم انہیں پافیکٹ دیتے ہوتے تھے وہ بھی مطبع کہ ایک تو وہ ایکسپینسیف وہ ہوتا ہے دوسرا ان کے ناک کے نیچے نہیں آتا یار یہ توتے کو کیا مسئلہ ہے کپڑے کھائی جاتا ہے کھائی جاتا ہے اسے اتنا منع کرتے ہیں کھائی نہ کر کدھی تھے ٹکلا آ دیندہ تھے کدھی کشکار دیندہ تو یہ دیکھیں اب یہ طرف کو تو اڑنے لگ جائے گا بس یہ تو طریقے ہیں ان کے اور پھر یہ توتے کی سرکت کو اوریو مسلسل دیکھ رہا تھا اور سوچتا ہی ہونا ہے پاگل ہویا ہے یہاں باجی پاگل ہو گئی ہے تو اوکے پھر یہ کام آتا ہے اس کے پہلے لٹر کو اچھے طریقے سے ساف کرنا تو گائز ہوا ہی بلا کیا ہے ہمارا لٹر پڑا رہا گیا ہر اوپر سے بارش ہوگی تو بس پھر گارہ ہی گارہ تو یہاں ہمیں پھر اس کی ساری یہ والی جو ریت ہے یا جو بھی ہوتا ہے اسے ضائع کرنا پڑا اس سارے پروسے اس میں فاطمہ میری ہیلپ کر رہی تھی مطلب میں اس ریت کو اکھا رہی تھی اور پھر فاطمہ اسے فٹا فٹ جا کے تو باہر پھینک کے آ رہی تھی تاکہ گھر میں بھی تو نانا گند پڑے اور ساتھ ساتھ ہی صاف ہو جائے اور یہاں پر کچھرے کا نجیر ہے آرڈی کوئی یہ نہ کہے کہ گھر صاف کرنے کے چکروں میں گلیاں گندی کاری ہیں تو ابھی یہ ریت صاف کی تھی تو حکومت کی طرف سے آرڈر آتا ہے نو بیٹے ہماری طرف سے یہ پاس نہیں ہے اسے اور اچھے طریقے سے صاف کرو پھر میں نے اپنے بازوں کی زور ازمائی کی اور اسے اچھے طریقے سے صاف کیا اور پھر لٹر کوئن نے میرا ساتھ دیا مطلب جیسے ہی میں نے اسے صاف کیا اس نے باز کے لٹر اٹھایا اور باہر پھینک نہیں چلے جی جی بلکل اب بہری آتی ہے آپ لوگوں کی اہریو سے ملنے کی جس نے آج انتہائی ڈیٹھڑکتیں شروع کی ہیں مطلب پتہ نہیں سب بلیوں کو اپنا گھر تو پسند ہوتا ہی نہیں ہے بھاگ کے دوسروں کے گھروں میں تو اوٹیو بھی بلکل اس طرح ہیں جب اس کا ڈور اپن ہو جاتا ہے یہ بھاگ کے اوپر چلے جاتی پھر جا کے تباہی مچاتی ہے اور ہمیں اوپر سے جا کے پکڑ کے لانا پڑتا ہے اور یہاں بلکل میں اسے پکڑ رہی ہوں اور یہ آگے سے مضمت کر رہی ہے تو پہلے والا جونا کے لئے جو کرٹن لائے تھے وہ خراب ہو چکا تھا اور یہ اب ہم نیا لائے تھے تو جونا سپیشل باہر اس کرٹن کا جائزہ لینے کے لئے آئی ہے ٹھیک بھی آئے کے نہیں تو یہ تھے اس کے شونے شونے نننے مننے کاکے جسے ہم پر ڈلیور کرنے کا ٹائم آ گیا تھا مطلب اس کرٹن سے دوسرے کرٹن کی طرف تو یہاں میں نے پہلے بچے کو اٹھا کے یہاں رکھ کے فاطمہ کو سکھایا کیونکہ فاطمہ کو بہت شوک ہے جی بچہ ادھر اٹھانے کا کسی طریقے سے مجھے اٹھانے کو مل جائے تو فاطمہ یہ اٹھائی رہی تھی تو جونا کی جان پر بن گئی یار فورن میں دیکھنے کیا آئی کہ کیا کر رہے ہو تو دیکھ لو آپ بھی دیکھ لو ہم نے صحیح سلامت تینوں کے تینوں بچے ادھر سے ادھر چھوڑ دیا اور یہ دیکھو یہ آکے تو فورن ان کو پیار کرنے لگی پتہ نہیں ہم نے کھا جانے تھے کس طرح کیا ہو گیا بہن تجھے ستھیا گئی ہے میرا خیال آئی ہے اوکے تو جب ہم نے بچے ڈلیور کر دیا اور ان کا مطلب بستر وغیرہ کر دیا تو یہ تھی اس کی بات کی سچویشن مطلب تینوں کو لے کے لٹی یہ اپنے پاس اور یہ دیکھو ایک کو تو بازو پہ لٹایا ہوئے صد کے جاؤں کتاب فیار کر دیا یار یہ انہیں اور ایک ادھر کو ادھر کو مو کر کے لٹا ہوئے مطلب جسے جدہ جگہ ملیا یہ ادھر کے ادھر ہی ہوئے ہوئے تو یہ ہے جونا کا ایٹیٹیوڈ اوکے تو اس کے بعد باری آتی ہے یہ لٹر کو اس میں ڈالنے کی مطلب ان کو بھی جلدی جلدی کام کرنا تھا پہلے میں نے تھوڑی دیر چھوڑ دیا کہ یہ ڈرائے ہو جے کیوں کہ میں نے اپنا یہ کام بھی کر دیا تو گائز یہ تھی میری آج کی بکواسترین روٹین امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کو بھی بولیں کہ اسے شیئر کریں میری مانو آپ بھی ایک بلی رکھ لو قسم سے بہت سکون ہے اوکے بھائے بھائے